بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر کمر یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں محمد ندیم قیسر کی جانب سے انتہائی جامعہ ترین سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں کمر کی منزلوں اور ان کے متعلق انتہائی اہم معلومات شیر کی جا رہی ہیں الحمدللہ لہٰذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو چاند کی سترمی منزل کے متعلق بتایا جا رہا ہے چاند کی سترمی منزل کا نام اکلیل ہے ہندی میں منزل کو نچھتر کہا جاتا ہے ہندی میں منزل اکلیل کو اترادہ نچھتر کہا جاتا ہے منزل اکلیل نہس ہے منزل اکلیل آتشی اور جمالی ہے منزل اکلیل کا موقع سرہماکیل ہے منزل اکلیل سے منصوب حرف فے ہے منزل اکلیل برج میزان کے درجہ ستائیس سے لے کر برج اقرب کے درجہ دس تک ہوتی ہے یعنی چاند کا برج میزان کے درجہ ستائیس سے لے کر برج اقرب کے درجہ دس تک کا سفر منزل اکلیل میں ہوتا ہے کمر جب منزل اکلیل میں نزول کرتا ہے تو حکم الہی سے ایسی روحانیت نازل ہوتی ہے جو عالم میں اداوت شر اور فساد پیدا کرتی ہے کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو بغض شر اور فساد کے عمال تیار کیے جاتے ہیں کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو کسی کو بیمار کرنے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے عمال بھی تیار کیے جاتے ہیں کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو شادی کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو سفر کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو باغ لگانا یا کھیتوں میں بیج ڈالنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا منزل اکلیل کمر کی انتہائی نحس منزل ہے کیونکہ اس منزل میں کمر حبود زدہ ہوتا ہے کمر جب منزل اکلیل میں ہو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ انتہائی شوم کنجوس اور رازدار ہوگا منزل اکلیل کا بخور سیاہ مرچ ہے منازل کمر سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں جزاک اللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیسر